ہم آپ کو قادر میٹر ڈاٹ کام کی طرف سے ویلکم کہتے ہیں اور اس موضوع پر حضور فقر اسلام کتاب بھی شائع ہو چکی ہے لوگوں نے کافی اس کو پڑھا اور حاصل کیا ہے اور اس کو کافی کچھ سکھا ہے لیکن سٹل جو لوگ پھر بھی جو لوگ اس بات کو فالتو بیس کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا روشن دانا چاہتے ہیں اللہ فرمائے تھا کہ عوام الناس کو اس بات کا مزید پتا چل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حب العالمین الصلاة والسلام علیہ السید مرسلین وعلى علیہ واصحابی حرمعی چورسا بات رسل یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا آپ مجھے جواب دیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف علیہ السلام اپنے مکمل حسن کے ساتھ جلوہ گر تھے تو بھائیوں کو جو بغض حضرت یوسف علیہ السلام سے پیدا ہوا تھا وہ ان کے کسی عیب کی وجہ سے پیدا ہوا تھا یا ان کے حسن کی وجہ سے ہوا تھا ان میں عیب نہیں تھا ان میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں تو جن کو دشمنی اور بغض پیدا ہوا نا وہ کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی کسور نہیں تھا کوئی عیب کی وجہ نہیں تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام میں معاذ اللہ استغفالہ واللہ کے نبی تھے ان میں کوئی برائی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ان کے بھائیوں کو اپنے بھائیوں کو ان سے دشمنی ہو گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بغض اور ہر دشمنی اس کی وجہ کوئی عیب نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا بے گناہی بھی سب سے بڑا گناہ بن جاتی ہے اور یہی ہمارے قبلہ حضرت فقر اسلام کا اس وقت عیب ہے کیا عیب ہے کہ آپ کو اللہ نے حسن دیا ہے علم کا کمال دیا ہے جروت و بھادری عطا فرمائی ہے اور مولا علی کی اولاد میں ہونے اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو شیروں کی زندگی عطا فرمائی ہے آپ دین کی بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں اور ندر اور بلا خوف و خطر ہو کے کرتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور لومت اللائم کی طرف بلکل توجہ نہیں کرتے ہیں ملامت کرنے والے جو مرضی بکتے رہے ہیں کبھی آپ نے کسی کے توجہ نہ کسی کا جواب دیا کسی کے اوٹ پٹانگ باتوں کا بلکہ حق جو ہے اس کو بیان کر کے چھوڑا ہے اب یہ جو ہے نا ہمارے حضرت قبلان فقر اسلام کا گناہ بے گناہی اور یہ حسن اور یہ بے عیب ہونا اور علم و کمال میں اپنے بلندیوں پر ہونا یہی ہے اس وقت ان کا عیب ہے تو علماء اور کچھ کر نہیں سکتے تو پھر بوز اور حسد اور کینے میں مقتلع ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس بوز اور حسد سے جس دن لوگوں کے دلوں کو خالی کرے گا اس دن علم والے لوگوں کا دل جو ہے وہ ارش بن جائے گا کاش اللہ تعالیٰ ان مولیوں کو یہ توفیق دے کہ کیسے عجیب لوگ ہیں نام مدنی رکھاوا ہو اور مدینے والے کی اولاد سے بغض کرے نام قادری ہو اور غوث آزم کی اولاد سے بغض رکھے یہ کس قسم کا مدنی ہونا اور یہ کس قسم کا قادری ہونا ہے کہ جس کو اپنے پیر و مرشد کی اولاد کا حیاء نہ آئے جس کو اپنے نبی کی اولاد کی حیاء نہ آئے وہ مدنی کے لانے کا اقدار ہے اگر اس طرح کا مدنی ہے تو پھر مروان بھی مدنی تھا وہ بھی مدینے میں رہتا تھا بہت ہو مدینے کا گورنر بھی رہا ہے لیکن حسنو حسین کی محبت نہ ہو اولاد رسول کی محبت نہ ہو تو پھر کیا ہے بھارک آپ نے جو مسئلہ یہ پوچھا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹویسٹ کرنے کی بات ہے نا کہ بات کی اور ہے اور یہ لوگ لے اور طرف جاتے ہیں بھئی ایک بھی اصحاب کی تقریر چیلنج کرتے ہیں ایک بھی قبلہ اصحاب کی تقریر ایک بھی تحریر ایک بیان چاہے وہ نجیم مجلس ہو چاہے وہ لوگوں کے جمگٹے میں ہو چاہے وہ کسی مسجد کی مجلس ہو چاہے وہ کسی بڑا کہیں باہر کانفرنس ہوئی ہو ایک بھی اصحاب کا جملہ دکھائیں قبلہ اصحاب کا اصحاب کے شاگردوں کا اصحاب کے مریدوں کا اصحاب کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کا کسی ایک بندے کا یہ جملہ بتائیں کہ ہم نے کبھی کہا ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت میں افضل نہیں ہے ایک بھی کسی وقت کا حضرت قبل عالم کا اپنا جملہ یا آپ کے جو یاران و احباب ہیں آپ کے شاگرد ہیں آپ کی مجلس کرنے والے لوگ ہیں کسی بھی ایک بندے کا دکھائیں نہ تحریر دکھا سکتے ہیں نہ تقریر دکھا سکتے ہیں تو پھر یار جھوٹ کیوں بکتے ہو تمہیں کس نے بتایا کہ حضرت قبل عالم کا یہ عقیدہ ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ بات ایک عالم کرے پڑا لکھا بندہ کرے تو اس سے پوچھیں گے یار چار سو صفحے کی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے کتاب سے نکال کر دکھاؤ کسی جگہ پر جہاں پر حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہو کہ میں حضرت عبقہ صدیق کی افضلیت کا قائل نہیں ہوں ایک جگہ بھی دکھاؤ یار ایک جگہ چار سو صفحے کی کتاب سے مسئلہ افضلیت پر لکھی کی کتاب سے تم حضرت صاحب کے ذمہ ایک جملہ نہ نکال کر دکھا سکو تو پھر طب ہے تمہاری علمیت پر کہ چار سو صفحے کی کتاب پڑھنے کے بعد بھی تمہیں یہ سمجھ نہ آئے کہ لکھنے والے کا کیا موقف ہے یہ کتنا بڑا انظام ہے چار سو صفحے چھوٹا موٹا ڈاکومنٹ نہیں ہے اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے کہ چار سو صفحے پڑھنے کے بعد بندے کو سمجھ نہ آئے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اس لیے ہمارے نزدیک ہمارے کے لئے حضرت مفقر اسلام کے عقیدے اور نظریہ کے مطابق حضرت مفقر صدیق افضلیں کسی کو اگر سمجھ نہیں بات آتی تو میں ان کا شاگرد بھی ہوں میں ان کا مرید بھی ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمیں حضرت صاحب نے جو تعلیم دیا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جملہ امت میں تمام انبیاء مرسلین کے بعد پوری امت میں سب سے افضلیں مانتے ہیں کیا اس میں اب اور کیا چاہیے عقیدہ یہ ہے اختلاف اس بات سے کیا ہے اور اختلاف کا لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اجماعی مسئلہ ہے امت کے اجماع کا مسئلہ ہے یا جمہور امت کا مسئلہ ہے یہ کس کا مسئلہ ہے بات اتنی ساری ہم نے کی ہے اور وہ مولوی صاحب جن کا آپ مدنی صاحب نام لے رہے ہیں وہ مولوی جو ہے وہ بار بار یہ لفظ استعمال کرتا رہا ہے کہ اجماع امت اجماع امت امت کا اجماعی مسئلہ ہے امت کا اجماعی مسئلہ ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی امت میں تھے کی نہیں تھے حضرت سلمان فارسی بھی امت میں تھے کی نہیں تھے وہ بھی صحابی تھے کی نہیں تھے ایک در سے لوگوں کو جلسوں میں حدیثیں سناتے پھر تھے اصحاب اکن نجوم اصحاب اکن نجوم کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانت ہیں جس کی بھی پیر بھی کرو گے تم جنت میں جاؤ گے تمہیں ہدایت مل جائے گی تو ہم پوچھتے یہ ہیں کہ یہ جو صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن مسعود تھے صحابی نہیں تھے حضرت ابو حریرہ صحابی نہیں تھے حضرت سلمان فارسی صحابی نہیں تھے حضرت مقدار صحابی نہیں تھے حضرت ابو ذر غفاری یہ صحابی نہیں تھے یہ سارے لوگ صحابی نہیں امام حسن صحابی نہیں تھے امام حسین صحابی نہیں تھے عبداللہ بن عباس صحابی نہیں تھے حضرت عباس صحابی نہیں تھے یہ سارے صحابہ تھے تو جب اتنے صحابہ مل کر ایک شخصیت کو افضل کہہ رہے ہوں حضرت ابو ریرہ نے سیدھا کھا کہ میں حضرت جعفر تیجار کو سب سے افضل سمجھتا ہوں کدھر راو اجماع پھر آپ کا حضرت ابو ریرہ جیسا بندہ جس کو آپ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رام بھی مانتے سب سے زیادہ جو حدیثیں روایت کرتا ہو اس کے علمیں وہ حدیث نہ ہو جس کے مطابق حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل سمجھا جائے تو پھر اجماع کا کیا مطلب ہوگا وہ یہ کہیں کہ ترمیزی کی حدیث ہو کہ میرے نزدیک حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ سے بادہ نبی پاک صاحب کوئی بھی افضل نہیں ہے پھر اجماع کے طرف ہم صرف اس بات کی طرف کہتے ہیں کہ اجماع نہ کہو اس لئے کہ تم اگر اجماع کہوگے اور جو اجماع کا دعویٰ کرتے ہو اگر اجماع نسی تام کا تم دعویٰ کرو کہ یہ اجماع امت منعقد ہوا تھا تو پھر معاذ اللہ جو اجماع سے پھرتا ہے جو اجماع کے خلاف کرتا ہے جو اجماع کا منکر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے تو معاذ اللہ ایک زبان سے کہتے ہو کہ سارے صحابہ ستاروں کی معنی سے ہیں اور دوسری طرف سے ان صحابہ کو امت کی لسٹ سے ہی نکالنا چاہتے ہو یہ صرف ایک ایسی بات تھی جس کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا ہے اور ہم یہ بات کہتے چلے جائیں گے کہ بالکل اس پر اجماع نہیں ہوا ہے پہلی تاریخ سے لے کر آج تک امت میں یہ اختلاف رہا ہے کہ کون سا صحابی افضل ہیں اور ہم نے یہ بات کہی ہے کہ افضلیت مسئلہ ضروریات دین میں سن نہیں ہے ہم نے یہ بات کہی ہے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ افضلیت کے بارے میں قیامت والے دن سوال نہیں ہوگا ہم نے یہ بات کہی ہے پھر آپ لوگوں نے خود جس وقت یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت امام ابن حجر مکی جیسا بندہ یہ بات کہے کہ یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے تو پھر کون سی بحث باقی رہ جاتی ہے اجماع ہو چکا تو پھر اجتہاد کرنے کے کسی کو کیا ضرورت رہتی ہے مسئلہ اجتہادیہ اس لیے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کبھی بھی حضرت ابو پکر صدیق رضو کی افضلیت کا انکار نہیں کیا تو جو لوگ آپ کے سامنے ہمارا نام لے کر ہمارے سلسلہ تعلیم کا نام لے کر ہمارے قبل عالم کا نام لے کر جب یہ بات کریں کہ ماذا اللہ وہ افضلیت کے منکر ہیں تو پھر آپ اس کا گریبان پکڑ کے کہیں کہ مولانا اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ لوگ افضلیت کے منکر ہیں تو ان کی تحریر لا کے دکھاؤ تقریر لا کر دکھاؤ ان کے شاگردوں کی زبانی سناو کہ یہ لوگ حضرت ابو پکر صدیق کی افضلیت کے منکر ہیں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ایک بھی تمہارے پاس ثبوت نہیں کہ تم یہ ہمیں کہہ سکو بتا سکو دکھا سکو کہ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے یہ اس بات کے دعائی ہیں یا اس بات کا دعویٰ کرنے والے ہیں ایک بھی جگہ بتاؤ جب تم ثابت نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ باتیں کرتے کیوں ہو اور انشاءاللہ اور کوٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کریں گے آپ سے پوچھیں گے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کے بارے میں آپ نے باتیں کی ہیں آپ ارشاد فرمائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کے قائل نہیں ہیں آپ کو یہ بات بتانی پڑے گی تو ابھی حمدی تعالیٰ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں جن لوگوں نے یہ باتیں وہ باتیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہیں یا آپ کے نزدیک اس سے افضلیت کا مسئلہ نکلتا ہے تو ہمارے قبل عالم کی کتاب زبدہ تو تحقیق پڑھ لیتے ایک سو سے زیادہ صفحات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سوانیں لکھی ہیں آپ کی فضائل میں جو قرآن مجید فرقان حمید میں آیاتِ طیبات نازل ہوئی ہیں کم و پیس چودہ چودہ آیات پر آپ نے تفسرہ کیا ہے اور وہ بیان کی ہیں کہ یہ آیات ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی افضلیت کا یا آپ کی فضیلت کا یا آپ کی عزت کا ماذا اللہ منکر ہو یا آپ کے خلاف ہو وہ آپ کے بارے میں قرآن کی آیات ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوتا ہے کیا ان کو چھپاتا ہوتا ہے آپ نے تو وہ آیات بیان کی ہیں ہاں ان کے معالی میں جو علماء کا اختلاف ہوا ہے یا تفسیر کی بات ہوئی ہے جو علماء نے بیان کی ہیں وہ آپ نے ساری تشریعات بھی بیان کی ہیں لیکن انشاءاللہ عزیز آنے والے وقت میں یہ بات پتا چل جائے گی کہ اختلاف ہے تو اس کی کوئی علمی حیثیت ہے علمی حقیقت ہے اور بحمد تعالیٰ کہ یہ تمہارے پھونکوں سے یہ چراغ بھجنے والا نہیں ہے تمہاری پھونکیں بند ہو جائیں گی یہ چراغ انشاءاللہ دن با دن یہ تمہیں پتا چلے گا جن علموں کے نالوں میں گندے نالوں میں تم کہیں پھر رہے ہو نا تمہیں پتا چلے گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تمہیں پتا چلے گا جب دوسری جلد آئے گی اس آر تمہیں یہ احساس ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز کہ قبلہ صاحب نے جو اختلاف کیا ہے وہ علم کی بنیاد پر کیا ہے علم کے ہوتے ہوئے کیا ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے جو حوالاجات ملے ہیں ان کے مطابق کیا ہے ایک مفتی صاحب کسی کو انہوں نے سوال کیا کہ جناب بتائیں کہ وہ حضرت جو غالباً پنچ تر پاک ہیں ان کے بارے میں جناب یہ بات کرتے ہیں کہ نبی پاسم پر درود پڑا جاتا ہے تو اہل بیعت پر بھی درود پڑا جاتا ہے اور اگر نبی پاسم پر صدقہ حرام ہے تو اہل بیعت پر بھی صدقہ حرام ہے اور نبی پاسم کی محبت واجب ہے تو اہل بیعت کی محبت بھی واجب ہے تو وہ وہ اپنی طرف سے کہنے لگے کہ میں نے ویسے تو امام فخریدن راضی کا یہ موقع پڑا تو نہیں ہے دیکھا تو نہیں ہے لیکن وہ ایسا کہنی سکتے ہیں اور کہنے والا کافر ہیں یعنی جہالت کی آپ انتہا دیکھیں کہ ایک بندہ فتوہ دینے لگا ہے لیکن فتوہ دینے سے پہلے یہ نہیں پتا کہ میں فتوہ دینے لگا ہوں تو جن مشاہیر نے اور جن امت کے بڑے لوگوں نے جنہوں نے دین کا کام کیا ہے ان کی رائے کیا تھی کیا ایسی رائے کو کفر کہا جا سکتا ہے جیسے ایک مولی صاحب ہمارے یہاں پر انہوں نے بڑا جس کو کہتے ہیں اپنی پنجابی میں رولا اور ڈنڈ رولا جس کو کہتے ہیں بڑا زور شور ڈالا ہوا تھا ہمارے ایک کلاس فیلو جو ہیں ہمارے استاذ مکرم کے علاہ مفتی برامسو صاحب جماعتی رحمت اللہ تعالی نے آپ بقید حیات تھے تو وہ ہمارے ساتھ پڑا کرتے تھے تو مولی صاحب کہیں کہ جو یہ بات کہے کہ جو تقدیر ٹال سکتا ہے اور اپنے آل سنت کے مولوی اور پاکستان میں ان کے باجی کا بڑا نام لیا جاتا ہے ایسے مولوی وہ کہیں کہ جو تقدیر مبرن ٹالنے کی بات کرے گا میرے نزدیک وہ کافر ہیں تو ہمارا وہ ساتھی بارے شریعت اٹھا کر لے کر چلا گیا ان کا جناب بارے شریعت میں یہ لکھا ہے والی عبدال شاہ شاہ جیلان جو تقدیر مبرن ٹال سکتے ہیں بارے شریعت میں لکھا ہے آپ کو یہ کہنے کا بارے شریعت میں لکھاتا تھا مجھے کیوں نہیں بتایا ان کا آپ نے بارے شریعت پڑھی نہیں ہے تو فتوے کی دیئے جس بندے نے فخر الدین رازوی کو پڑھا نہیں ہے وہ فخر الدین رازوی کے بارے میں فتوے کس لیے دیتا پھرتا ہے اگر اس کو اتنا علم نہیں ہے اور علم کے نہ ہوتے ہوئے پتہ نہ ہوتے ہوئے ایک بات کا علم نہیں ہے اور بندہ فتوہ دینے کے لیے جال پڑھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ کتنے غیر ذمہ دار ہیں وہ لوگ جو اپنے بڑے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑے بغیر ابھی پڑی نہیں اور وہ خود مو سے کہہ رہے میں نے نہیں پڑھی اور اتنا بڑا فتوہ کے کفر ہو گیا ہے کتنی ظالمانہ بات ہے یہی وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے امت کے اندر فساد برپا کیا ہے جنہوں نے امت کو ٹکڑے کیا ہے اس لیے کہ وہ اپنی مطالعہ سے پہلے پڑھنے سے پہلے رائے بنا لے تھے ہیں اور پھر اب اس نے یہ رائے بنا لیا یہ ظاہری بات ہے جب اس سے لوگ پوچھیں گے تو اپنی رائے کو قائم رکھنے کے لیے پھر اس کو جتنا بھی کوئی الٹا سیدھا کام کرنا پڑے گا اس کو توبہ کرنی چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے جب کفر کی بھی یہ پھر کیل گئی ہے تو اس میں کون کون آیا ہے سیدوں سے تو بغض رکھنا یہ پرانے لوگوں کا کام ہے لیکن جس وقت تم یہ دیکھو گے کہ جن کے لوگوں کی کتابوں پر تمہارا عقیدہ چال رہا ہے تم انہیں کو کفر کے خاتے میں ڈار رہے تو تمہارا اپنا کیا بنے گا اگر تمہارا امام کافر ہے تو پھر مقتدی کے پاس کیا رہا ہے حضرت ایک اور سوال ہے انہیں مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ شروع سے میں اس کا جو آغاز اور استدام یہ ازواج المتحرات کے لیے گئی ہے اور یہ حصہ بھی ازواج کے لیے ہے اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ حقیقار یہ فرمایا کہ چادر کو چادر ڈال کر حضرت امام حضرت امام حضرت فاطمت زارہ کو بلایا اور کھا کے یہی بھی حالے پیعت لینے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدیث کو بھی مانتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر انہیں پانچ تن کلے گئے قرآن کی روشن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ازواج کے لیے ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک کو زیادہ پتا ہے قرآن پاک ہے یا ان کو زیادہ پتا ہے نہیں اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بحمدی تعالیٰ اس موقف میں بھی ہمارا وہ موقف ہے جو علیہ السنت کا ہے ہم کہتے ہیں کہ ازواج متعراد اہلِ بیعتِ اتھار میں شامل ہیں اہلِ بیعتِ اتھار داخل ہیں اور بحمدی تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی سنی اہلِ بیعتِ اتھار میں سے ازواجِ متعراد کو نہیں خارج کرتا اہلِ بیعت کی قسمیں ہیں جس کو شاہ عبدالحاق صاحب محدد سے دے لی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے مشکاس شیف کی شرعہ اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک ہیں انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو گھر میں رہنے کی وجہ سے اہلِ بیعت ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جن کے ساتھ سبب کا تعلق ہے یعنی نکاح کا تعلق ہونے کی وجہ سے جو اہلِ بیعت میں داخل ہوں یعنی کل تک وہ اہلِ بیعت نہیں تھے نکاح ہوا سرکار کے حرم میں وہ آئیں تو اہلِ بیعت میں شامل ہو گئیں پھر ایک وہ ہیں جو پیدا ہی اہلِ بیعت ہوتے ہیں وہ ہیں اولادِ رسول اور تحقیق کی جائے تو حضرت واصلہ بن الاسکا حضرت سلمان فارسی ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ سلمان من ناحل البیعت اور حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا کہ اہلِ بیعت میں سرکار نے فرمایا تھا کہ تم بھی اہلِ بیعت میں سے تو یہ چوتھی قسم ہے اہلِ بیعتِ خدمت کی تو اگر میں حضرت فقر اسلام کی زبان سے بیان کر تو یہ ہوگا کہ اہلِ بیعتِ سبب اہلِ بیعتِ نسب اور اہلِ بیعتِ ولادت اور اہلِ بیعتِ خدمت یہ چار قسمیں تو جو اہلِ بیعتِ سبب میں داخل ہیں ہمارا اس سے کوئی انکار نہیں ہم صرف اتنی ساری بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ان آیات سے پہلے اس آیت کے یہ جو آیت کا حصہ ہے اس سے پہلے بھی جتنے زمائر آئے ہیں وہ معنیس کے آئے ہیں اس کے بعد بھی جو زمائر آئے ہیں وہ معنیس کے آئے ہیں یعنی ازواجِ متورات کے لئے خصوصی آئے ہیں ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس آیت کے اس حصے میں یہ آیت کا آدھا حصہ ہے اس میں جو آیا ہے کہ اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ مُرِّجْسَ عَنْكُم آیا ہے عَنْكُم آنے کی وجہ کیا ہے عَنْكُم آنے کی وجہ کیا ہے کہ عَنْكُم آنے کی وجہ یہ ہے کہ اب اس میں مذکر بھی آگئے ہیں تو وہ مذکر کون ہے نبی پاک علیہ السلام ہے اب نبی پاک علیہ السلام اس آیت کے مخاطب کب بنیں گے کہا وہ چادر والا واقعہ بیچ میں رکھو گے تو اگر چادر والا واقعہ بیچ میں نہ رکھو تو پھر عَنْكُم کے مخاطب سرکار کیسے بنتے تمہیں کیا پتا کیونکہ پچھلی آیتیں بھی عضواج متعرات کی بارے میں اور جو زمائر ہیں اور یہ بھی مونس کے ضمیریں ہیں تو بیچ میں مذکر کی ضمیر آگئی وجہ کہا کہ وہ چادر والا واقعہ بیچ میں رکھنا پڑے یہی ہم کہتے ہیں کہ نہ پیچھے مونس والی مذکر والی ضمیریں آئیں نہ بعد میں مذکر والی ضمیریں آئیں صرف آیت کے اس حصے کے لیے کیوں مذکر والی ضمیر آئی کہا وہ چادر والا واقعہ بیچ میں رکھو گے تو قم کی ضمیر ٹھیک ہے اور یہی بات بتاتی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ان کے لیے آئی ہے آیت کا یہ حصہ ان کے لیے آیا ہے بھارل اس میں اگر اختلاف بھی کوئی کرے تو یہ اختلافی مبحث بن سکتا ہے اس لئے کے علماء کا اختلاف ہیں سمجھے بات کو لیکن ہم کبھی بھی اس بات کے قائل نہیں ہوں گے کہ جو ہم نے کہا ہے بس تم اسی پر اختفا کرو اور باقی ہر بندے کو کافر کرو اور ہر بندے کو سنیت سے نکالو ہم ایک علمی بات کر رہے ہیں جو اس کو ہمارے سے اختلاف ہو اس کو اختلاف کا حق ہے اور جو ہمارے حق میں ہو جو اس کو صحیح سمجھے ہم اس کا شکریہ دا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی روشہ ہم نہیں اختیار کرتے کہ بعد اگر جناب ان کی مرضی کے خلاف ہو گئی تو وہ بندہ سننی نہیں رہتا یہ بات غلط ہوگی ہمارے پاس جو ہمارا جو ذوق ہے ہم نے اس کے مطابق بات کر دی ہے کہ ازواج مطارات اہل بیعت میں شامل ہیں ہم ان کو اہل بیعت میں شامل سمجھتے ہیں لیکن یہ اشارہ کر رہا ہے یہ بات اس طرف ہمیں مشیر ہے کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیچ میں چادر میں ڈال کر پھر ان کو واقعی چار تن پاک چادر میں ڈال کر فرمایا مولا کریم یہی میرے اہل بیعت اور آپ دیکھیں اگر کسی کو اس بات سے ہو تو آپ دیکھیں کہ ازواج اس وقت میں سرکار نے انہی کے بارے میں فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں جس وقت مبالا کا واقعہ مسلم شیف ہے حضرت سعید بن ابی وقاس اس بات کے راوی ہیں اور اس بات کو آپ ٹال نہیں سکتے اس لیے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں کہہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا حضرت معاویہ نے تو آپ نے فرمایا حضرت سعید بن ابی وقاس نے کہ مولا علی کی شان کیا مجھ سے پوچھتے ہو جو سرکار نے تین شانیں ان کو عطا فرمائی تھی ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو میں فخر کرتا اور میں سو اونٹوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ فوقیت دیتا یہ مسلم شیف کی حدیث کا مفہوم ہے اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ جب مبالے والے دن نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا مولا علی کے بارے میں سیدہ خاتون جنت کے بارے میں امام حسن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اشارت فرمایا اللہمہ ہاولائے اہلی مولا کریم یہ میرے گھر والے سمجھتے ہیں بات کو تو یہ جو عرص کیا ہے کہ ایک تو آیت مبالہ کے موقع پہ حضرت سعید بن ابی وقاس جیسا بندہ اور پھر جیسا آیت مودد نازل ہوتی ہے اس حضرت عبداللہ بن اباس جیسے صحابی پوچھتے ہیں کہ یا صلی اللہ علیہ السلام بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے خود حضرت عبداللہ بن اباس نبی پاک علیہ السلام کے چچہ زاد ہیں حاشمی ہیں سرکار کے قریبی ہیں سرکار کے قریبی ہو کے وہ پوچھتے ہیں کون سے قرابتداروں کی محبت لازم ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے جواب سے یہ پتا چل جائے گا کہ عبداللہ بن اباس اباس سمیت حضرت عبداللہ بن اباس سمیت حضرت عمر فاروق سمیت ان سارے صحابہ سمیت کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ کن سے محبت کرو جب حضرت عبداللہ بن اباس نے پوچھا تبرانی شریف کی روایت ہے تو سرکار صاحب نے اشارت فرمایا کہ وہ حضرت علی وہ سیدہ خاتم جنت تھے وہ حضرت امام حسن امام حسین ان سے محبت واجب ہیں اب یہی وہ لوگ ہیں جو آیت مودد کے وقت سرکار نے فرمایا یہ ہیں جب مبالک وقت سرکار نے فرمایا یہ ہیں جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا یہ ہیں اس سے ایک مفہوم جو اہل بیعت خصوصیت ان لوگوں کی وہ ثابت ہو رہی ہے کہ ان کو ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ امتیاد عطا فرمایا یہی ہم عرض کرتے ہیں یہی ہمارا موقف ہے حضرت صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے عرض کے پچھلے پیت قادریمویڈر.com کو ٹائم دیا اور ہم دعا آپ سے آس کا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سمیشن کو لندگو آمین آمین اللہ بکر شکریہ آپ آمین